اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے حسالت مارب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں اس شخص کے مطالب جو چاند ستارے اور سورج پر نظر رکھتا ہے اللہ کے ذکر کے لئے حسالت مارب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں اِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُرَعَوْنِ الشَّمْسَ وَالْكَمْرَ وَالنَّجُونَ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو سورج چاند اور ستاروں پر نظر رکھتے ہیں اللہ کے ذکر کے لئے اللہ کی یاد کے لئے یعنی ماضی میں یہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں اس وقت سورج اور چاند اور ستاروں کے ذریعے نماز کے وقت کا تعیون کیا جاتا تھا یعنی ہر وقت نگاہ گھڑی پر لگی ہوئی ہے یعنی دور حاضر میں اس کا اطلاع کس چیز پر ہوگا کہ جو شخص ہر وقت تائم دیکھتا ہے وقت دیکھتا ہے کب نماز کا وقت ہوگا کب اللہ کو یاد کروں گا کب اللہ کی یاد کے لئے مسجد میں عبادت کے لئے اللہ کی گھر میں جاؤں گا یعنی وہ بہترین لوگ ہیں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ سورج چاند اور ستاروں پر یعنی مثال کے دور پر جو شخص احتمام کے ساتھ علام قلق کو سیٹ کرتا ہے ٹائم سیٹ کرتا ہے اور اس کی نگاہ علام قلق کی طرف ہوتی ہے کہ کب میری نماز کا وقت ہوگا یا وہ شخص جو نماز کے وقت کا پرچہ اور ہمیشہ اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ کس وقت نماز کا وقت داخل ہوگا یعنی دل ہمیشہ اسی کی طرف لگا رہتا ہے یا وہ شخص جو کہیں سفر کر رہا ہو یا اس کا ہر روز سفر ہو بس، ٹرین یا کسی بھی جگہ کا سفر ہو وہ اس کا بس یا ٹرین کا ٹائم ہمیشہ نوٹ رکھتا ہے نوٹ کر کے رکھتا ہے کہ کس وقت بس جائے گی کس وقت ٹرین جائے گی اور اس کی نگاہ اگرچہ بس کی روانگی کے وقت پر ہو اور وہ ٹائم اس کے پاس ہو اس کو بھی غور غور سے دیکھے کہ فلان وقت یہ بس مجھے فلان جگہ پہنچائے گی وہاں جا کر نماز ادا کروں گا وہاں جا کر مسجد ہے تو اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے اس کو بھی یہ مقام ملتا ہے کیا مقام؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو گڑیاں دیکھتے رہتے ہیں جو پرچہ نماز کا ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ دوسرے دیکھتے رہتے ہیں کس وقت نماز ہوگی یعنی احتمام کے ساتھ اپنا لام کلک سیب کرتے ہیں نماز کے انتظار میں یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار کا جو وقت ہے اس میں یہ فضیلت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ و سبنہ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا دل جب جسم نماز ادا نہیں کر رہا ہو تو دل اس وقت بھی نماز ادا کر رہا ہو اس پر پھر علماء کا قول ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص مسجد میں انتظار نہیں کر رہا یعنی حدیث میں تو ذکر ان لوگوں کا ہے جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نہیں بیٹھتا اس کی مجبوری ہے اسے کالج جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے اسے کام کرنا ہے آفس پہنچنا ہے لیکن اس کا جسم آفس میں ہے لیکن دل پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے یعنی دل کو بار بار کہتا ہے کوئی گناہ نہیں کرنا کوئی بری بات نہیں سوچنا تو فرمایا اسے بھی اس شخص کا سواب مل جاتا ہے جو گویا کہ مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے